امریکہ افغانستان میں عمد کے لیے پاکستان کے تعاون کا موت طرف امریکی نائب معاون وزیر خارجہ آلیس ویلز کا کہنا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر رانے کے لیے ظلم خلیل ذات کو پاکستان کا بھرپور تعاون حاصل رہا امریکی نائب معاون وزیر خارجہ آلیس ویلز نے افغانستان میں عمل کے لیے ٹھوست تعاون پر پاکستان کی تعریف کی اور اس بات کو اجاگر کیا کہ باہمی تعلقات کا مستقبل اسلام آباد کی جاری حمایت پر منحصر ہے آن لائن میڈیا بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز تکلانے کے لیے گزشتہ سال ہم نے سفارتکار ظلم خلیل ذات اور پاکستان کی سیول میلٹری کا عیادت میں ٹھوست تعاون دیکھا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اور پاکستان کی مضبوط شراکتداری کی بنیاد ہماری ایک دوسرے کے ساتھ مل کر امن کے لیے تعمیری کام کرنے پر محیط ہے آلیس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشتگرد گرہوں کو کابو کرنے کے لیے تدائی اقدامات اٹھائے پاکستان نے حافظ سعید کے خلاف محصر کاروائی کی اور خطے میں ادم استحقام کے لیے کردار ادا کرنے والی تنظیموں کے خلاف اقدامات بھی کی تہاں پاکستان کو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مزید کردار ادا کرنا ہوگا جس کے لیے کردم تنظیموں کے خلاف محصر کاروائی بہت ضروری ہے آلیس ویلز کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بالخصوص باہمی تجارتی تعلقات میں اسلام آباد کی جانت سے خطے میں ان کے لیے کوششوں کی نتیجے میں توسی ہوئی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں جاری پور تشدد کاروائیاں ایک ناقابل برداشت ستا کی ہے یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ پور تشدد کاروائیاں کم کریں آمن عمل مشکل ہے لیکن رکاوٹوں پر کابو پانا ہوگا افغانستان میں بھارت کا کردار اہم ہے